اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر اپنی موت یاد آنے لگی بہرحال جو ابھی پیدا ہوا ہے وہ ایک لے ایک دنی زنیا سے ضرور جائے گا اچھا تو پہلوان صاحب آپ مرنے سے ٹر رہے ہیں عجیب علی صاحب میں مرنے سے نہیں ڈرتا ہوں جو مام امام صاحب کی تقریر سن کر اتنا تو مجھے یقین ہو گیا کہ موت تو ضرور آنی ہے لیکن میرے ذہن میں سوال بار بار ابر رہا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا کیسے حالاتیں سامنا ہوگا عجیب علی صاحب مرنے کے بعد انسان قبرے میں جائے گا یہ اس کے سب جو پہلی منظر ہے قبرے میں دو فرشتے جن کا نام ملکر اور نقیر ہے وہ زمین کو چیئے پھارتے آتے ہیں اور ہر میس کے یہ سوال کرتے ہیں مر رب کا تیرا رب کور ہے مادین کا تیرا دن کیا ہے مر نبیوں کا تیرے نبی کون ہے عجیب حضرت جرا صحیح صحیح بتائیے یہ دو فرشتے جن کا نام ابھی آپ نے لیا مجھے تو ان کا نام بھی سن کر ڈر لگ رہا ہے کیا وہ ہر کسی کے قبر میں آتے ہیں اور ہر مرنے والے سے سوال کرتے ہیں کیا میری بھی قبر میں آئیں گے جی ہاں کراؤنی فرشتے ہر کسی کے قبر میں آتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں اور آپ کے قبر میں بھی آئیں گے اور یہی سوال کریں گے اچھا مولی صاحب یہ بتائیے کہ کیا ساری مرنے والے ان سوالوں کے صحیح جواب دے دیتے ہیں جی نہیں کچھ لوگ صحیح جواب دیتے ہیں کچھ لوگ جاملہ عدری ہاں کہتے ہیں یعنی کہ میں کچھ نہیں جانتا پھر یہ بتائیے کہ بارمون لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیسے حالات سامنا ہوتا ہے کیا دونوں کا ایک ہی معاملہ رہتا ہے یا الگ الگ بہلوان صاحب جی اللہ تعالیٰ کے یہاں انصاف ہے وَلَا يُظْلَمُونَ فَدِلَىٰ ذرہ برابر بھی اللہ کے یہاں ظلم نہیں ہوگا دونوں کے ساتھ الگ الگ معاملہ ہوگا اگر مرنے والے کے عمال اور اخلاق اچھے ہیں یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق صدقی گزاری ہے تو اس کے قبرے میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس کے قبرے کو مشادہ کر دیا جاتا ہے اس کو نور سے بھر دیا جاتا ہے اس پر نید تاری پر دی جاتی ہے وَلَا حضر صدون کے ساتھ اس میں قیامت افس ہوتا لے گا اسے ذرہ برابر بھی کسی طرح کی طرح نہیں پہنچے گا اور اگر مرنے والے کا عمال خراب ہے تو قبرے میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے فالوان صاحب جی اس کے جات قبرے کا سلوک بڑا ہی خطرنات ہوتا ہے جس کو بتائے ہوئے قلیجہ مو کہاتا ہے کسی پر تو اچھے مسلط کر دیا جاتے ہیں کسی کو فرشتوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے کہ وہ ان کو سروں کو اتوڑوں سے کچھلتے رہتے ہیں اور کسی کے قبرے اکنی تک ہی ہو جائے گی اللہ اکبر بس کیجئے مولونا صاحب یہ تو بڑی عبرت کا معاملہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے اور فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے ہمارے لحسان فرمائے اچھا مولی صاحب یہ بتائیے کہ قبر کے بعد پھر کیا ہوگا پھر کون سے منزل آئے گی اور یہ قیامت کس چیز کا نام ہے ہم بجبن سے اپنی دائی صاحبہ اور نانی جان سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی قیامت آئے گی قیامت آنے والی ہے اچھا مولی صاحب یہ بتائیے کہ قیامت کہاں سے آئے گی کیا قیامت امریکہ سے آئے گی یا قیامت لندن سے آئے گی اور کب آئے گی فالوان صاحب جی آپ نے ایک ہی طبعہ میں کئی سوال کر ڈالے دیکھیں یہ دنیا اور دنیا کا سارا نظام یہ چاند اور یہ صورت یہ زمین اور آزمان یہ بڑے بڑے پہار اور بڑے بڑے سمندر اور دریا ایک نہ ایک دن سب ختم ہو جائیں گے اسی کا نام قیامت ہے اور قیامت کب آئے گی جس گھڑی آئے گی اس سے غیر میں صرف اور صرف اللہ کا ہے آئیا بات آپ کی سمجھ میں ہے جی ہاں فالوان صاحب جی قیامت نہ تو امریکہ سے آئے گی اور نہ کہ لندن سے آئے گی بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور یہ ساری دنیا پناہ ہو جائے گی یعنی قیامت آئے گی بس اسی کا نام قیامت ہے اچھا مولی صاحب آپ کو کھرے کھرے تکلیف ہو رہی ہوگی معاف کرنا اور یہ بتا دیجئے کہ قیامت کی دن کیا ہوگا ارے پالوان صاحب اس میں تکلیف کی کیا بات ہے یہ تو ہمارا فرض ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے افصانوں کو زندہ کرے گا اور بھی جس نے دنیا میں جو بھی کچھ کیا اس کا حساب لیا جائے گا جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا قیناہ مانا ہوگا اور اس کی مرضی پر چلے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سنت پر عمل کیا ہوگا تو اللہ ان سے پوش ہوگا اور ان کو جنت عطا فتائے گا اچھا مولی صاحب یا اور بتا دیجئے کہ جنتیوں کو جنت میں کیا ملے گا پالوان صاحب جنت میں کیا ملے گا اے جی پالوان صاحب جنت میں بابات ہوں گی دودھ اور شہر کی نہرے ہوں گی اور اچھے سے اچھے پھل ہوں گے اور وہ ہر چی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی جس کو دل چاہے گا اس لئے اچھے اچھے عمل کرو اللہ کو راضی کرو اور جنت کی نعمتوں کو حاصل کرو سنا آپ نے پالوان صاحب جی ہاں مولی صاحب سن لیا وہ ہوا مولی صاحب جنت میں تو بہت مزے آئیں گے پھر تو میں آج ہی سے اچھے اچھے عمل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ میرا رمہ سے راج ہو جائے اور مجھے بھی جنت کا ٹکٹ مل جائے اور یہ بتا دیجئے کہ جہنم میں کون لوگ جائیں گے اللہ کے نا فرمان گناہدار بدکار دگاواس مکار صالی جھوٹے نا فرمان اللہ کے دین کے دشمن ایسے سب لوگ جان نمی جائیں گے اللہ میری توبہ اللہ تلاؤں تمام وضعوں مالیوں سے بچائے اور یہ بتا دیجئے کہ جہنمیوں کو جہنم میں کیا صدا مل گئے اچھے عجرہ اس کو بتائے ہوئے لوگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل لر جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کے حباجت فرمائے جو ان لوگوں کو ڈس دے رہیں گے پینے کے لئے کھولتا ہوا پانی ہوگا اور مواد اور پیپ ہوگی کھانے کے لئے کانڈے دار اور کڑھوے فل ہوگے وہاں ہر جان نمی موت موت بکارے گا بگر وہاں موت نہیں آئے گی یہ مختصر جہنم کا لقصہ ہے اسی سے اندرزہ لگایا جا سکتا ہے کہ جان نم کی صدا کتنی کڑی اور خطرنات ہے اس لئے ہر ارکان کو اس سے بچنے کی تیاری کرنی چاہئے فیصلہ اس دنیا کے احماد پر ہی ہوگا اب جس کا جیتا ہے جنن پر آسا اس دیار دنے اور جس کا جیتا ہے جنن پر آسا اس دیار دنے اچھا مولی صاحب جہنم کی حالہ سن کے تو واقع میرا دل کا آپ رہا ہے اور میں توبہ توبہ کرتا ہوں اور تمام بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہر پورے کام سے اپنے آپ کو بچائے اور اچھے کاموں کو انجام دینے کی کوشش کریں اور دین کی تمام شکو پر عمر کریں اور اللہ سے بار بار توبہ کریں اور اللہ صلی اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب کو عذاب انار سے بچا اور جنت میں جگہ نصیب فرما اچھا مولی صاحب آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے نماز ردہ قرآن کی تلاوت کی پوری پابندی کروں گا اور اپنے بھائیوں پر بھی محنت کروں گا اچھا مولی صاحب آپ کے میں بہت احسان ہوں آپ نے مجھے بہت ہم باتوں سے باخبر کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر سے بہتر سیلاتا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجراتا فرمائے کہ آپ نے بات کو سنے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کی اور عمل کے لئے تیار ہو گئے آپ کی طرح سب کو اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھاتا فرمائے اچھا پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسی کرنی ویسی بھرنی نو مانے تو کر کے دیکھ جیسی کرنی ویسی بھرنی نو مانے تو کر کے دیکھ